الاقتصال او صفت الغسل نہانے کے طریقے نعم الاقتصال علی صفتیں نہانا یا غسل کرنا اس کے دو طریقے ہیں صفہ کامل و مستحب اقتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تو وہ ہے کہ مکمل طریقے سے انسان کا نہانا غسل کرنا یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اولا یقسل فرجل القبل والدب سب سے پہلے مرکتی اپنے جنانان کت ہوئے ثم ینوے بقلبے پھر نیت کرے ثم یسمی قل بسم اللہ پھر بسم اللہ کہے یقسل کفین اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دوئے یا تماغوض استنشق یا استنثم اور ناک میں پانی لازل کے چیلے یقسل الوان یقسل الید اليومن مع المرفقین اور اپنے ہاتھ کو کونی تک دوئے ثم اليسرہ مع المرفقین پھر بائے ہاتھ کو کونی تک دوئے ثم یقسل الوان سیرہوی بالماء مع الاثنین پھر تھوڑا سا پانی لے کر کے اپنے سر کو دوئے اور کان میں انگلیاں کریں نعم ثم یقسل الشقق الایمن کاملا پھر اپنے داہینے پہلو کو دوئے ثم یقسل الشقق الایسر کاملا پھر جو اس کا بایا پہلو ہے اس کو مکمل طور پر صحیح دھنگ سے دوئے ثم یقسل الرجل اليمنہ ثم الرجل اليسرہ پھر بایا پاؤ پھر سب سے پہلے دایا پاؤ اور اس کے بعد پایا پاؤ دھوئے اور اس کے بعد وہ چاہے تو جاگر کے نماز پر سکتا ہے اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نعم یہ اقتصال کامل الثانی اقتصال مجزء سہل یہ جو کہا گیا ابھی یہ وہ کمل تھنگ تھا صحیح طریقے سے نہانے کا اب جو طریقہ بتلائیں گے وہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے والا تھنگ ینوئے بقلب سب سے پہلے حردہ سے نیت کریں دل سے نیت کریں بسم اللہ کہیں ثم یعمم جميع البدم بالماء وما تحت الشعور الخفیفہ والکثیفہ پھر اس کے بعد سمست بدن پر پانی بہائے اور بالوں کو خوب اچھے سے دھوئے مع المضمض والاستنشاق والاستنزاق پھل لکھتے ہوئے اور لاکھ میں پانی جاتے ہوئے یخرج بہادہ اصل للاحتاج توطا واللہ علم اور اب وہ چاہے تو اس پرکار جا کر کے نماز پر سکتا ہے اس کو بذل کرنے کی آف شہدتہ نہیں ہے